اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا یقیناً اللہ مسلمانوں تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کی سوپسرو اب یہ ٹو سائیڈ سمجھئے ہوئے ایک طرف یہ کہ تمہارے ہاتھ میں اگر مشورہ دینے کا اختیار ہے کہ کس کو تم بنانا چاہتے ہو اولو الامر کس کو بنانا چاہتے ہو اپنا حاکم کس کے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو زمان میں کار اپنی قوم کی اپنے ملک کی اس کے لیے اہلیت کو دیکھو یہ نہ دیکھو تمہارا رشتہ دار کون ہے یہ نہ دیکھو تمہاری برادری کا کون ہے یہ نہ دیکھو کس سے تمہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے امان اللہ بلکہ یہ دیکھو یہ امانت ہے بہت بڑی امانت ہے بہت بڑی امانت ہے اس امانت کو اہل کے حوالے پہلے جو اس کا اہل پہل اس میں خلوص کے ساتھ تم سے غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے گا یہ بھی اجتحاد ہوگا کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں اہل ترین اس میں غلطی ہو سکتی یہ بھی ایک اجتحاد ہے جو ہر شخص کو اپنی ذاتی سطح پر کرنا ہوگا اگر اس میں غلطی ہو جائے تو جیسا کہ اصول ہے مجتہم جو ہے وہ مختی بھی ہو اسے غلطی بھی ہو جائے تو اسے اکیرہ سواب ضرور ملے گا اور اگر مجتہم جو ہے وہ مصیب ہو صحیح رائے تک پہنچ گیا تو دو رہ سواب دے گا اسے اتبار سے غلطی ہو سکتی لیکن آدمی جب سوچے تو یہ آج کا جو لفظ ہے ووٹ رائے اب دیکھیں یہ ایک طرح کا مشورہ ہے جو لیا جا رہا ہے اور یہی لفظ حبیث میں آیا ہے جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اسے امین بنایا گیا اس کے پاس ایک امانت وہ جو ووٹ دے رہا ہے ایک امانت دے رہا ہے وہ جو اہل ہو بہترین ہو اس کے لیے بار صلاحیت ہو دیانت دار ہو تم سمجھو کہ واقعیت میں وہ لوگ جو ہیں ملک اور قوم اور امت اور ولد کی خدمت کریں گے اور نمبر دو یہی پروسس آئے گا اب جسے آپ کے اوپر چن لیا ہے وہ جو اپنے نائبین چنے گا وہ جو اپنے گورنڈرز چنے گا وہ جو غزرات چنے گا یا یہ کہ اس کے بعد جو ایک نظام بنے گا پورا اس لیے یہ تو ایک لمبا چھوڑا نظام ہوگا ایک ملک کا اس میں جو انتظامیاں ہے ایگزیکٹیو ہے اس کی لمبی چھوڑی جو ہے وہ ایک ارگنائزیشن ہوگی وہاں بھی یہی دیکھو کہ اہلیت منیاد نہ سفارش منیاد نہ بن جائے کہیں مفادات منیاد نہ بن جائے کہیں جو ہے یہ اس طرح کا برادری کا یا اپنے کسی کے قریبی رشتہ دار ہونے کا خیال کر کے جو ہے تمہارا ووٹ نہ جائے تمہارا تمہاری طرف سے خیشتہ نہ ہو وہاں بھی یہ دیکھو کہ اہل ترین کون ہے اور اس کو جو ہے اس منصف پر خائز اس کے زمین میں ایک بڑا عجیب باقیہ ہوا حضور کی حیات تیبہ میں آپ کو معلوم ہے کہ فقرائے صحابہ ان میں ایک بہت اہم نام ہے حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالی ایک طرف تو حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالی کے بارے میں حضور کی ہمیں حدیث ملتی ہے اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہو کہ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ کا زود دیکھے کتنے ظاہر کتنے عابد کتنے بے نفس یہ حضرت عیسیٰ تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھی میرے دوست ابو ذر کو دیکھ لیں وہی ابو ذر رہے ہیں وہ حضور سے نرخواست کرتے ہیں کہ حضور مجھے بھی کئی والی بنا دیجئے والی وہاں گورننر کہنا گیا یہ والی ایک اوفہ ہیں یہ والی شام ہیں یہ والی مصر ہیں یہ والی یمن ہیں عامل بھی انہیں کہا جاتا تھا والی والی تو حضرت عبو ذر نے بھی درخواست کی کہ آپ نے فلاں فلاں کو یہ عہدے دیئے ہیں ذمہ داریاں دیئے ہیں تو آپ مجھے بھی کہیں والی مقرر کر دیجئے کہیں عامل بنا دینا ہے لیکن حضور کا جواب حضرت عبو ذر کے لیے بہت ہی غیر متوقع ہے بہت دیر اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے معمولی روایت نہیں یا عبا ذرین عبو ذر انکا ضعیف تم کم دور و انہا امانت اور یہ اہدہ جو ہے یہ ایک امانت ہے و انہا یوم القیامت خزیون و ندامت اور قیامت کے دن یہ اہدے جو ہے یہ رسوائی اور ندامت کا سبب اللہ مناخرہ میں حق کے ہا سوار اس کے بھی حس نے حق کے ساتھ اسے حق خاص کیا لیا جس کو دیا گیا وَعَدَّا اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهَا اور پھر وہ ساری ذمہ داریاں پوری کی جو اس منصف کے ذمہ میں اس پر آئید ہوئی تھی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بڑا اہم مشہور آتا ہے کہ ایک طرف ان کا تقوی ان کی دینداری ان کا زہود ان کی بے نفسی اس کے لیے تو حلیت عیسیٰ سے مشابت دی جا رہی ہے لیکن والی ہونے کے لیے یا گورنر بننے کے لیے کہا جا رہا اِنَّكَ وَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَتٌ وَإِنَّهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَتٌ یہ ندامت کا ذریعہ بھی لیا اس کا نتیجہ جانے جا کہ حکومت اور انتظامی معابلات کے لیے محس تقوی ہی شاید نہیں ہے بنیادی اس کے لیے کچھ اور صلاحیتیں درکھا رہے ہیں کوئی انتظامی صلاحیتیں ہو کوئی توازن موجود موسیقی